میٹھو ہے آنکھ جلا دے چیتے گا تو سب کو بتا دے جوشنو بربان چڑھا دے فیصلہ یہ سب کو سنا دے چوتھا کبڑی ورلڈ کپ نو فروری سے لاہور کے پنجاب سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس کے کچھ میچس گجرات اور فیصلہ باد میں بھی کھیلے جائیں گے پاکستان پہلی مرتبہ اس ورلڈ کپ کی میز بانی کر رہا ہے اس ورلڈ کپ میں کل دس ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جن کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے گروپ میں انڈیا، ایران، امریکہ، انگلینڈ اور سیرالون کی ٹیمیں شامل ہیں جبکہ دوسرے گروپ میں پاکستان، کینیڈا، کینیا، اسٹریلیا اور آزربائیجان کی ٹیمیں شامل ہیں پاکستان میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے سلوگن اپنی مٹی اپنا کھیل کا انتخاب کیا گیا ہے اگر کبیٹی ورلڈ کپ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پہلا ورلڈ کپ دو ہزار چار میں انڈیا میں کھیلا گیا جس میں کل بارہ ٹیموں نے حصہ لیا اور انڈیا کی ٹیم نے ایران کو پچپن ستائیس سے شکست دی جبکہ دوسرا ورلڈ کپ دو ہزار سات میں انڈیا میں ہی کھیلا گیا اور اس میں کل چودہ ٹیموں نے حصہ لیا اور ایک بار پھر ایران اور انڈیا فائنل میں مدے مقابل ہوئے اور انڈیا نے انتیس انیس سے ایران کو شکست دی اور ٹائٹل اپنے نام کیا تیسرا ورلڈ کپ بھی انڈیا میں ہی دو ہزار سولہ میں کھیلا گیا اور اس میں کل بارہ ٹیموں نے شرکت کی جس میں تیسری بار پھر ایران اور انڈیا فائنل میں مدے مقابل ہوئے اور انڈیا نے ایران کو اٹھتیس انتیس سے شکست دی سبائی وزیرِ کھیل رائے تیمور بھٹی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے تاریخ میں پہلی بار کبرڈی ورلڈ کپ پاکستان میں ہو رہا ہے میں آپ سب کو بتاتا چلوں جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ نو سے سولہ تاریخ تک پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا کبرڈی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان کے علاوہ نو بڑی ٹیمیں جو ہیں مختلف ممالک کی وہ حصہ لے رہی ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ گومنٹ آف پنجاب، سپورٹ سپورٹ پنجاب اور پاکستان کبرڈی فیڈریشن مل کے پاکستان میں اتنا میگا ایونٹ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں اس سے نہ صرف پاکستان کا امیج پوری دنیا میں مصبت جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا جو نظریہ ہے کہ ہم نے کھیلوں کے ذریعے پوری دنیا کو امن کا پیغام بھی دینا ہے اور پوری دنیا سے ہم نے سیاہوں کو کھینچ کے پاکستان کی طرف پلانا ہے آپ سب پاکستانی بننے کا ثبوت دیں پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں ہمارے ساتھ مل کے اس میگا ایونٹ کو کامیاب بنائیں اور اپنی ثقافت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں اپنی مٹی اپنا کھیل صدر پاکستان کبڈی فیڈریشن چودری شافے حسین نے کہا کہ کبڈی ورلڈ کپ کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں کبڈی ہمارا روایتی کھیل ہے لوگ فیملیز کے ساتھ گراؤنڈ میں آ کر میچ دیکھیں اور اپنی مٹی سے محبت کا ثبوت دیں میں یہ کہوں گا کہ اس کی بھرپور تیاریاں جو ہیں ہماری کبڈی ورلڈ کپ کی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور یہ کبڈی جو ہے یہ ہمارا روایتی کھیل ہے اس کھیل کو سمجھیں اور جتنے بھی فیملیز ہیں جتنے بزرگ ہیں تمام جتنے لوگ ہیں اس کبڈی ورلڈ کپ کے میچز کو آ کر دیکھیں افتخار علی ای پی بی نیوز لاہور